وزیر اعظم عمران خان نے اپنی زد پوری کرتے ہوئے حکومت کی کٹ پتلی قرار دی جانے والے جسٹس روٹائٹ جاوید اکبال کو صدارتی آرڈینس کا ذریعہ توصیح تو دلوا دی ہے لیکن اس فیصلے نے نا صرف نیپ چیرمن بلکہ وزیر اعظم عمران خان کی ساتھ پر بھی ایک بڑا سوالیہ نشان لگا دیا ہے انصاف کے نام پر پارٹی بنا کر سیاست کرنے اور حکومت لینے والے عمران خان نے انصاف کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ایک ایسے شخص کو اہدے میں توصیح دے دی ہے جو اپنے ادارے کیلئے گالی بن چکا ہے اور جس کا سیاسی کردار سپریم کورڈ اپنے کئی فیصلوں میں حدف تنقید بنا چکی ہے اپوزیشن جماعتوں نے صدارتی آرڈیننس اور اس کے ذریعے ہونے والی توصیح دونوں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے اور سپریم کورڈ سے روجو کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سے پہلے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے جاری کردہ قومی احتساب ترمیمی آرڈیننس سن 2021 کے مطابق صدر مملکت چیرمن نیپ کا تقرور وزیر اعظم اور اپوزیشن ریڈر کی مشابرے سے کریں گے تاہم اتفاق رائے نہ ہونے کی صورت میں صدر نیپ چیرمن کا معاملہ پارلیوانی کمیٹی کو بھیجوائیں گے اس آرڈیننس میں کہا گیا ہے کہ نئے چیرمن کے تقرور تک موجودہ چیرمن نیپ بھی کام جاری رکھیں گے نئے آرڈیننس کے تحت چیرمن نیپ جسٹس ریٹرائٹ جعوید اقبال کو نئے چیرمن نیپ کی تائیناتی تک توصیح دے دی گئی ہے جبکہ نئے چیرمن کے لیے پرانے چیرمن بھی امیدوار ہو سکتے ہیں چیرمن نیپ کو توصیح پر مریم نواز نے کہا کہ اس کے پیچھے بد نیٹی ہے حکومت اور چیرمن نیپ پر یہ ڈیل ہوئی ہے کہ تم میرے دشمنوں کے خلاف کاروائی کرنا میں تمہیں توصیح دوں گا مریم نے کہا کہ جسٹس ریٹرائٹ جعوید اقبال کو توصیح دینا غیر قانونی ہے آپ کسی گناہ میں ملوث ہیں جس کے سزا سے بچنے کے لیے آپ توصیح چاہتے ہیں جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے مجھے امید ہے کہ عدالت آپوزیشن راہنمان کے خلاف شکنجہ تنگ کرنے کی خاطر دی جانے والی توصیح کو غیر قانونی قرار دے دے گی لیکن دوسرے جانب اردو نیوز کے مطابق قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ نئے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نیپ کے ان اختیارات میں قمی کی گئی ہے جن کو آپوزیشن والے آمیرانہ قرار دیتے تھے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس آرڈیننس کے ذریعے چیرمین نیپ کی تقروری کے طریقہ کار میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ گیارہ شکوں میں ترامین کی گئی ہیں جن کا ذریعہ نیپ کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا ہے ان ترامین کے تحت ٹیکس کیسز، صوبائی وفاقی حکومت کی اقتماعی فیصلہ سازی اور طریقہ کار کی غلطی نیپ کے دائرہ اختیار سے نکل جائیں گی اس کے علاوہ وفاقی اور صوبائی قابینا، کمیٹیوں، زیلی کمیٹیوں، کانسلز، کمیشنز اور بورٹ فیصلوں پر بھی نیپ کا اختیار ختم ہو جائے گا بیوروکریسی کے خلاف کیسز بنانے کے حوالے سے بھی نیپ کے اختیارات کو محدود کرتے ہوئے ترامین کی گئی ہے جس کے تحت پروسیجرل لیپس یعنی طریقہ کار کی کتاہی اچھی نیئے سے سرکاری امور نمٹانے اور براہ رہاست مالی فائدہ نہ لینے کے کیسز بھی نیپ کے دائرہ اختیار سے خارج ہوں گے اسی طرح نیجی اداروں کے خلاف کیسز بھی نیپ کے دائرہ اختیار میں نہیں آئیں گے اب سوال یہ ہے کہ نیپ آرڈیننس کون سے کیسز پر اثر انداز ہو سکتا ہے نیپ کے ثابت پروسیکیوٹر عمران شفیق نے بتایا کہ آرڈیننس کا اختلاق تمام کیسز پر ہوگا کیونکہ اس میں ایسی کوئی پرویجن موجود نہیں کہ مستقبل کے کیسز پر آرڈیننس کا اختلاق ہوگا انہوں نے بتایا کہ آمدن سے زائد اساسوں کے کیسز کے علاوہ دیگر سیاسی شخصیات کے خلاف تمام ریفرنس نیپ کے دائرہ اختیار سے باہر ہو جائیں گے پروسیجر لیپسز یا طریقہ کار میں کتاہی اور اس کے علاوہ وفاقی کابینہ اور کمیٹیوں کے فیصلوں کو استثناء دینے کی ترمیم کے بعد سیاسی شخصیات کے خلاف قائم مقدمات پر براہ راست اثر انداز ہوں گے جن میں سابق وزیراعظم شاہد خاقان اباسی کے خلاف ایلن جی ٹرمینل کے سابق وفاقی وزیر انجنئر احسن اقبال کے خلاف ناروال سپورٹسٹی ریفرنس سابق گورنر مہتاب خان اباسی کے خلاف پی آئیے میں اگر قانونی بھرتیوں سمیت دیگر بڑے کیسز پر آرڈیننس اثر انداز ہو سکتا ہے اس کے علاوہ وفاقی وزیر خزانہ شاکہ ترین کے خلاف رینٹل پاور پلانٹس میں ریفرنس بھی پروسیجر اور کاروائی کے زمرے میں شامل ہوتا ہے سابق نیب پروسیکیوٹر شہزاد انور بھٹی نے بتایا کہ ان تمام کیسز میں نیب ابھی تک کچھ بھی ثابت نہیں کر سکا اور یہ نیب کی ناکامی تھی کہ کمزور کیسز بنائے گئے اور ریفرنس فائل کیے گئے جبکہ ماضی میں کمزور کیسز پر ریفرنس فائل کرنے کی منظوری ہرگز نہیں دی جاتی تھی انہوں نے کہا کہ حکومت کے جانب سے آرڈیننس کے ذریعے ترامیم سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ماضی میں بھی چیرمین نیب کی تاجیناتی کے حوالے سے فیصلے دی ہیں اس آرڈیننس سے حکومت اور آپوزیشن دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ زیادہ فائدہ کون اٹھا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت حکومت کا سب سے بڑا حدث چیرمین نیب کی دوبارہ تاجیناتی ہے اس لئے زیادہ فائدہ تو حکومت کو ہی مل رہا ہے صحابی پروسیکیوٹر نیب عمران شفیق کے مطابق نیجی کمپنیوں کو نیب کے دائر اختیار سے خارج کرنے کی ترمیم کے بعد ہاؤزنگ سائٹیز کے خلاف نیب میں کیسز جن میں سرکاری احتیدار ملفز نہیں وہ بھی خارج ہو جائیں گے جبکہ مزاربہ اور مشارکہ سکینڈل پر بننے والے ریفرنسز بھی متاثر ہوں گے انہوں نے کہا کہ آرڈیننس کے تحت کسی بھی منصوبے کی منظوری کابینہ اکنامی کوارڈینیشن کانسل یا کابینہ کی کسی اور کمیٹی سے لی گئی ہو یا حکومت کیا بنائے گے کسی بورڈ سے لیے گئے ہوں ان کے فیصلے پر بھی نیب کیس نہیں بن سکے گا جس کا مطلب ہے کہ کیپیٹل ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کے خلاف کیسز بھی متاثر ہوں گے جن میں بورڈ نے فیصلے لیے ہوں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا